ایک حدیث ہے جس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا ہے بہت مشہور حدیث ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں لمبی حدیث اس میں آخری ٹکڑا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا حدیث کو غور سے سنیے کہ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو اچھی بات کہے یا خاموش رہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے اب ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم زبان سے کوئی چیز کہنے جا رہے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے تولنا ہے کہ وہ جو بات ہے وہ کیسی ہے فائدے مند ہے کسی کے لیے کی نہیں اگر ہم وہ دیکھتے ہیں کہ یہ میری بات فائدے مند ہے میرے لیے میرے کسی بھائی کے لیے کسی انسان کے لیے کسی جانور کے لیے کائنات کی کسی مخلوق کے لیے اگر میری زبان سے نکلنے والی بات فائدے مند ہے تب تو کہنا ہے چاہے دنیا کا فائدہ جائز فائدہ ہو چاہے آخرت کا فائدہ ہو تو مجھے وہ بات کہنا ہے اگر میں دیکھتا ہوں بات کرنے سے پہلے اپنی زبان سے کوئی چیز نکالنے سے پہلے دیکھتا ہوں کہ وہ بات نقصان دے ہیں میرے لیے نقصان دے ہیں میرے کسی بھائی کے لیے یا کائنات کی کسی بھی مخلوق کے لیے نقصان دے ہیں تو وہ بات مجھے نہیں کہنی ہے اور تیسری چیز کیا ہے کہ اگر میں کوئی بات نکالنے جا رہا ہوں جیسا کہ اکثر لطیفوں اس طرح کی چیزوں میں ہوتا ہے کہ بات نکالنے جا رہا ہوں اور اس میں میرا کوئی نقصان بھی نہیں ہے یا کوئی میرا فائدہ بھی نہیں ہے تو بھی مجھے وہ بات نہیں کہنی ہے اپنے وقت کو زائے نہیں کرنا ہے اپنی زبان کو بلا وجہ کے کام میں نہیں لگانا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْلِيَسْمُتْ یا تو بھلی بات انسان کہے ورنہ اپنی زبان کو آرام دے یا تو اچھی بات اپنی زبان سے نکالے دو ہی اپشن ہے تیسرا اپشن نہیں ہے یا تو بھلی بات کہے نیکی کی بات کہے فائدے کی اچھی بات کہے یا تو اپنے زبان کو خاموش رکھے اپنے زبان کو آرام دے یہ پیمانہ ہے بات کرنے سے پہلے مشکل پیمانہ ہے ہم عام لوگوں کے لئے لیکن کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس نبوی پیمانے پر پورا اترنے کی کوشش کریں کہ جو بات ہوگی یا تو کسی کی بھلائی کے لئے ہوگی اپنی بھلائی کے لئے ہوگی ورنہ بات نہیں ہوگی ہم خاموش رہیں گے کوئی بیٹھ کے کتاب پڑھیں گے قرآن کریم پڑھیں گے کچھ اور کریں گے ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمین